لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ موسیقی 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 کہ دنیا دے ریتے تعداد سے پرابر میں گواہی دیلنہ کہ میں آخری نبیہ گل مکلی اے تے پھر مولوی آئے نا بات اچھو کہ جنہیں خاتم کا معنی یہ ہے یہ ہے جو تو عزد حبیب بن زید تکول جو مسلمہ کا عذاب نے گرفتار کرنا یہ ہے یہ ہے حضور سے محبت کا انداز یہ ہے عمتی کا حضور سے محبت کا انداز لوگ سن کے پھر باتیں کرتے ہیں نہ نہ صحابہ نے میں پتایا جب حضور کی عزت کی بات ہے پھر کان بند کر دیں پھر سنڈی نہیں گل حبیب بن زید تکول مسلمہ کا عذاب نے پوچھی آتا شاہدو انی رسول اللہ تو گواہی دیلنہ کہ میں الرسول آپ نے فرمایا فرمایا میرے کان بہرین تیری ایک بگ بگ نہیں سن دیں یہ ہے ختم رفوت پر پیرا یہ ہے لوگ یہاں سن کر پھر ہمیں آگر بتاتے ہیں فلان ہے یہ کہا میں کہا تو انتے موہرے چند نہیں ماری غیرت کا تکادہ تو یہ تھا کہ تو اس کے موہرے چند مارتا انہوں نے کہا یار میں گناہدار ضرور ہے لیکن حضور دا غدار نہیں ہے امت کا جب تک یہ میں آ رہا تو پھر امت ابو تاپ کے ساتھ پوری دنیا پر غالب رہی جب امت پھر تقسیم ہو گئی نا آج اس دور کے اندر امت پھر تقسیم ہوئی کہ ممتاز قادری نے عمل صحیح کیا یا نہیں کیا کہ حضور پر پیرا دینے والے نے عمل صحیح کیا یا نہیں کیا امبیر المجاہدین نے روڈ بند کر کے ختم نبوت پر پیرا ٹھیک دیا یا نہیں دیا جب امت تقسیم ہوئی تو پھر آج شام میں دیکھ لو امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج پھر برما میں دیکھ لو امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فرمایا میرے حبیب کیامت تک مسلمانوں کو پیغام دے دیں اگر وہ دین سے اور میرے دین اسلام سے اگر وہ ذرہ برابر بھی دائیں بائیں ہوئے تو پھر کیا ہوگا فرمایا ہم پھر انہیں دنیا میں بھی دگنا عذاب دیں گے آج امت نے حضور کے دین کو چھوڑا تو پھر مظلوم بھی یہ ہیں اور دشتگرد بھی یہ ہیں مارے بھی یہ ہی جارے ہیں اور دشتگرد بھی یہ ہیں اور پھر حضور نے فرمایا ایک وقت آج آج أعیوش کوئی آدھیان ناسا زمانوں حضور نے فرمایا ہیں کا انکریم میری امت پر ایک زمان آج کھا لا یابطام الاسلام اللہ اسمو حضور نے فرمایا اسلام باقی نہیں رہے گا لیکن نام کے طور پر سارے مسلمان رکھو لے کے تھلے تک جناب آپ یہ صدقی کی نوے چھی ہم تو صرف دکھا رہے ہیں آئینہ ہم تو آئینہ دکھاتے ہیں لوگوں کو تیل بی سے تقریف ہو جاتی ہے جناب لبائک والے یہ کہاں سے مہکر لبائک والے آپ کی دنیا بھی بچا رہے ہیں آپ کی آخرت بھی بچا رہے ہیں اور کل حشر کے دن بھی حضور کے سامنے شرمین کی آپ کو اس لئے تحریک والے میدان میں کال جبا مو چکے جامیں حضور کے سامنے سے حضور فرمان ادھر آنا ذرا تیری زبان تباہ نکلی ہوئی تکلیم و نجی مسیح و سبی سبی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے آہ اللہ ذرا فرماندین نے سارے ماں پہ بھی چھڑ کے نا چاڑ گئے حضور نے فرمانا انا لہا انا لہا ادھر آہ اس کام بسطے میں ہی سی آلہ فرماندین نے زمین و زمان تمہارے لئے مقین و مقا تمہارے لئے اللہ نے زمین و زمانہ اے مقین و مقینی اے شخصیت پیری اے فقیری اے سب کچھ اللہ نے کس بست دیتا اللہ نے صرف اپنے محبوب دی وجہ تو عطا کی کیونی بوتھی دی ویعتوں نہیں عطا کیتا اللہ نے اپنے حبیب دی وجہ تو عطا کی کوئی سمجھے کہ میری وجہ تو فرمایا نہیں اقبال کہتا ہے یہ خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبس حسی طبش آمادہ اسی نام سے ہے اقبال کہتا ہے کہ ایرا خیمہ کھلوتیا ایک انہی جناب پیری پردینال کھڑیا کسی پیر صاحب ہے چاہی لکھ مریدن انہی بے تو کھڑیا کسی پیر صاحب دے کوئی بڑے جناب مریدن کسی کو بڑے بوٹن کسی کو فلانے کسی کا نظام ہے اقبال کہتا ہے اسی بے تو کھڑے اقبال کہتا ہے نہیں نہیں یہ خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے جن کا نام جب کھلیکس پر لکھا ہوا ہے کہ تاج دارِ ختمِ نبوت اقبال کہتا ہے اسی نام سے ہے اور میں نے کہا اقبال لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ دنیا قائم ہے اقبال کہتا ہے نہیں نہیں نبضِ حسی طبش آمادہ اسی نام سے ہے اقبال کہتا ہے یہ پوری دنیا کی نبض سر یہ حضور کے نام سے چل رہی ہے ہو نا یہ پھول تو گلیوں کا تبسم بھی نہ ہو چمنِ طہر میں بلبل کا ترم نم بھی نہ ہو اس اقبال کے شعر کی تشریف ہی نہیں جا سکتی اقبال کہتا ہے بڑا بڑا مہدہ چاہیے تھا کہ اقبال کہتا ہے بس میں توہید بھی دنیا میں ہو تم میرا اسی نگال کرنے والے سے پھر آزمہ بھی چاہیے تھا اس وقت پھر آزمہ بھی چاہیے تھا اس وقت سے اقبال کہتا ہے بس میں یہ ساری کائنات اللہ نے اپنے حبیب کے لئے بنائی ہے کسی کی بوتھی کے لئے نہیں بنائی تو تحریک لپیک یا رسول اللہ اس لیے دن رات حضور کی عزت پر بیرہ دیتی ہے کہ ہمیں جاتے جاتے دس سالہ بچے نے بھی یہی سکھایا کہ جب حضور کی عزت کی بات آ جائے تو پھر ساری دنیا ایک طرف حضور کی عزت سب سے پہلے جیڑے ہاتھ نہیں چکر ہے نا پھر لگتا انہوں نے دیمان سد کے یا رسول اللہ دی لوری نہیں دیتا دیمان سد کے یا رسول اللہ دی لوری دیتی ہے انہوں نے چمپ لا دے نارا لہنگا اقبال کہنا ہے ہر کجا ہنگام اے عالم بود ہر کجا ہنگام اے عالم بود رحمت اللہ العالمین احمد وقت اقبال کہنا ہے تو زمانے میں بڑیوں بڑیاں کرنا ہوں کہ یار سید جناب کنڈے لگ رہے ہوں تیر آ رہے ہوں صحابیہ کے اے نکہ انہیں مڈھان چکھتے حول وقت تیر چل جائے صحابیہ کے مو اقبال کہنا ہے تو بڑے بڑے معاملات میں کہنا ہے کہ امام محبت بن حنبل اٹھانہ ہزار کھوڑے آپ نے کند ہوتے کھا دے تو بڑے بڑے معاملات میں کہنا کہ امیر المجاہدین ہوئن معذور ہوئن بارہ ہزار شلق تھا کے بھی کھوڑا تاجدار ختم نبو زندہ باد اقبال کہنا ہے دنیا تیر بڑے بڑے معاملات ریکھیں گا تو پھر تو کسی اور طرف نہیں جائیں گا وہ حضورت غلام مانگے تو حضورت غلام سن ہی نا کہ فیضہ بات دی اندر بھی اے لوگ کہنے نا جی اے جی بابا جی نے گل کی تھی نا کہ میرے بچے مجھ سے ہاتھ لے رہے ہیں بابا جی تھی بڑی گلیں بابا جی بہر اللہ کوئی نہیں ہو سکتا اے بابا جی صرف غلام کر گیا آسی کی ہیں آسی تا بابا جی تا دردہ وقتی ہیں آسی ہیں نہیں ہیں بابا جی تا اللہ نے جیجا مقام دیتا نا وہ گلی ہو رہے ہیں وہ گلی ہو رہے ہیں بس اس واسطے گلے کے سادھا کوئی نہیں آسی تے یہاں کہ لوگ کہتے خاتم النبی جین میں تھے گل کی تھی جا ہوا بابا جی نے گل کی تھی سی نا کہ مرزائی اور کانی کانے انہوں نے نال سارے ہم نوان کہ پیر میرے لیشاہ صاحب دے درد بار کتا پھر دانا اس کتے دے بشاپ برابر بھی نہیں میں اور بابا جی دے گا لگے ودان لگا میں کہنا امیر اللہ مجاہ حجیم دے گلی دے کتے انہ کادیانی دے ہم نواہ انہوں نے ہم پیانا اس کتے دے موتر دے برابر نہیں گلے ہوئے یا رسول اللہ گلے ہوئے اگلے دہ دھودیں نکلے نا اللہ 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 حضر فرما دے کل کے رضا ہے خنجر خون خور پر 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 عدا سے کہہ تو خیر منائے نہ شہد کریں لپیک یا رسول اللہ لپیک یا رسول اللہ لپیک یا رسول اللہ لپیک یا رسول اللہ لپیک کرنی سے امام ہمیں بتا کر گیا کہ آب در دندان سے آدن دوب گیا رشکِ لبِ لالی سے یمن دوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کروئے شاہ شبنم کے بسینے میں چمن دوب گیا ہم نے حضور کی بات کرنی ہے اور ہم نے حضور کی محبت کی بات کرنی ہے سنیں ذرا دس سالہ بچے بھی ہونا تو حضور سے محبت کریں تو پھر حضور و انام کیا دیتے ہیں یہ ہے آج جب آپ محفل کے بعد اٹھیں تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ ترہ شکر ہے آج کے بعد میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے نبی کی عزت کے علاوہ کائنات میں کوئی بات نہیں سنوکتا ہوں سنوکتا ہوں صحابہ نے بھی سانوئے جسا کہ مسئلہ جائے مولوی ہڑ جمعنہ نوے نوے میرے تحقیقیں کر دیں بابا جیسے جمعہ جمعہ نا اور لکھنا تحقیقیں دیں بھاری یہ فرمایا کہ صحابہ و اہل بیت کی ذات مقام تحقیق نہیں مقام عدد بس بات اتنی سے ہے کہ صحابہ و اہل بیت کی ذات مقام تحقیق نہیں مقام عدد کیوں کہ وہ حضور کے نوکر ہم ان کے چاہتے ہیں یہ ہے لوگوں نے آج بیٹھ کر مولویوں کو لوں مسئلہ یہاں صفحہ نہیں بچائیاں گئی ہیں یہ وہ مولوی اٹھ کے ممبر دے بھائے کہ صحابہ و اہل بیت گلنہ کرے گا جسے مولوی کو مسئلہ سپیکر نہیں پاچھ سکے آسیا مولویوں نے ناس گئے انہیں زبان نہیں کھلی ختمہ انہوں بہت اٹھاکہ پہ آ انہیں جناب کانتے روح ہی نہیں چھنگی اور جناب بھائے کہ صحابہ و اہل بیت بارے انہیں اپنا جسم دے مسئلہ کرا چھنگی اپنا گھر پا لکھایا حضرت خالی بن ملید کا علماء بیٹھیں دسل نظرہ حضرت خالی بن ملید مکہ دیران علیہ السن اسلام واسطے چھٹ کے شام چلے گئے تو اسلام واسطے کرے کسی نالوجیاں نائے تھے تو گلنہ کرتا صحابہ کے بارے انہاں نظرہ فی قلوب العباد فلم نجد قلبن انتہ من قلوبی اصحابی حضور نے فرمایا اللہ نے سبتے عزل بھی سبتے دنوں والے کیا کہ میرے صاحبوں کو فقیزہ دل نہیں پائے صاحبوں کو اہلہ بہت بارے بھونکنے بہنے دن رات انہاں واسطے میں بابا جی دو رنبال فر جملہ دھرا رہا جی نو پیڑ ہوئے تو والے کر کے ہوئے بابا جی نے کیا سی کہ جی میں اسی حضور دی عزت اور ناموس واسطے پیرا دینے نہ قل کر دیا اسی جاناں سی صاحبوں اہلہ بہت عزت دھرا رہا ہاں کہ انہاں واسطے پھر میں دوبارہ دھرا رہا جا رہا تسی کے سمجھے تو دونگل کرنا لکھوئے نہیں توڑے علم اسی مروڑ مرا کے تک کوئنا ساپے لکھوڑ جائیں گے توڑے علم کے لئے میرا تو ساپوں اہلہ بہت بارے زبان کھولو سمجھائی ہوگا واسطے پھر میں دوبارہ جملہ جلائے جا رہا کہ دھر دھر گھتے ہو دھر دھر گھتے ہو مالکہ انہوں پہ گئے ہو تینا دے ست کے دنو علم لپیا تینا دے دینا نستر jurت کے دھر گھتے ہو دینا نستہ دے زبان کھولو ہمارا ہمام حال覽 احمد خلاتے ہیں فرماتے ہیں جب صدیق اکبر کی ذات آج تب بھی لکھا سلام عزت عمر کی ذات آج رب بھی تا میں لکھا سلام عثمان غنی دیکھا اللہ ولے تا میں لکھا سلام مولا قائنات دیکھا اللہ ولے تا میں لکھا سلام حضورد شہزادیوں دیکھا اللہ ولے تامی لکھا سلام حضور دے گھرانے دکھا لائے تامی لکھا سلام حضور دے شہدادیاں دکھا لائے تامی لکھا سلام ام پاکان احمد دکھا لائے تامی لکھا سلام لبائک یا رسول اللہ رفیر لبائک یا رسول اللہ رفیر لبائک یا رسول اللہ رفیر لبائک لبائک یا رسول اللہ رفیر حضرت طلحہ بن برہ طلحہ بن برہ دس سالہ بچے یہ ہے اسلام اور یہ ہے عقیدہ حنوز سے محبت کا پچھ پچھ کے نہیں انہیں وفاق انہیں وفاق حضور اللہ المحبت حضور دی بارگاہ بھی چاہتے آگے حضور دی حق مبارک دی قدم ہے مبارک میں چمیا حضور نے فرمایا کہ کیوں چمیا بھائی یہ ہے محبت کا انداز سنیں اپنے ایمان کو تازہ کریں یہ دائیں بھائیں کی باتیں نہ سنا کریں اللہ نے ہمارے کان اور آنکھیں اس لیے نہیں بنائیں ہم کسی کی بات سنیں اللہ نے اس لیے بنائے کہ میرے حبیب کی عزت و تارین سنیں میرے حبیب کی عزت و شام سنیں میرے حبیب پر جو غلام بنے پھر ان کی عزت پھر جو گھرانہ بنا ان کی بھی عزت بسیدی سی بات ہے جو حضور کا ہے پھر وہ ہمارا ہے بہت ساتھ آسا ہے حصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہمارا ہو نہیں سکتا حضرت الہم بن برہ حضور کی بارگاہ میں جب کیا تو حضور نے فرمایا کیوں کہ انہوں نے کہا حضور تو اٹھنا محبت ہے یہ ہے اٹھو 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 اندر ہو لے اٹھو 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 اے جی میں ہمیں لپا ہے کہ نالا دے باز جاں اے میں مولوی لگ رہاں دیں ایک ہی میں جناب دین نہیں کیا انگے اسی سے جناب کہتے کیا دین نہیں یہ کہنے حضور دین انشاءاللہ تخت ہوتے آگر ہیں اسی سے صرف اضان دےنا لے کم کرنا نہ لے اور مالک کے مرضی ساڑھے ذریعہ لے آئے یہ تو بادوں نے ذریعہ لے آئے یہ تو مالک کے فیصل ہیں اسی آپ نے گلدی مینات کرنے کل کیا مدھیں حضور دین سامنے تو قبر ہی جائیے نہ قبر کہ حضور دین فرمان کو میرا دین مسکی کر کے بوتھی لے کر جائیے حضور فرمان فرشتانوں کے جانے دو یہ اپنا ہی ہے جانے دو یہ اپنا ہے یہ جانے دو اس نے میرے دین کے لیے بڑی محنت کی آپ مجھے امانداری سے بتائیں دیلتے ہاتھ رکھتے سچ سچ دس دیلتے ہاتھ رکھتے سچ سچ دس جو دو میروں مجاہدین گیا ان کے سے کی منظر ہوئے گا لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ اگاز علمدین اگر سنائی دیں لوگ انہوں پھر سمجھنا ہوئے اگر آزل مجھدین شید کو لے کہ آپ صاحب گئے قبر اندر قصور دے سروں نے کہا حضور دسو منکر نقیر آئے سن آپ نے فرمایا کوئی نہیں آئے انہوں نے کہا کہ پچھنا کیسی کہ ما گلتا دکولو پی حاضر رجل میں کہنا اسے میں گردن تے گھٹا آگئے آگئے اور دسو کی پچھ رہا ہے بائک جو لبائک انہوں نے پچھے ہونا نا کہ ما گلتا دکولو پی حاضر رجل تو بابا جی نے کہنا ہونا آبے درے دندان سے آدن دھوک گیا رشکے لبے لالی سے جمن دھوک گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو شبنم کے بسینے میں چمن دھوک گیا وہ گلہ لبہائے نازک ان کے بابا جی فرمایا تھا اللہ حضرت نے انجل نہیں اللہ حضرت نے انجل کیا کہ حضور زیارت چاہی دی زیارت چاہی دی نہیں زیارت ہوئی مالکن فرمایا ہے کوئی تیرے بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تو بابا جی فرما دیں لوگ اتھے پڑھ دیں تجھ سے شہدہ بابا جی فرما دیں اسے ملی سی گلدہ پیا فرمایا ہے کوئی تیو پوچھے بات تی رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں جب اللہ حضرت نے یہ شیعر پڑھانا تو حضور جال یہ مبارک کے سامنے آگئے تو پھر جب اللہ حضرت نے زیارت کی نا تو بابا جی فرما دیں پھر اہمیں نہیں بیک کے بغیر گل نہیں ہوں دی اللہ حضرت کا یہ اتنا بڑا شیر ہے جنہوں سمجھ آجاوے کہ وہ نچ کے نارا لائے گا اللہ قرماتے ہیں وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے ہزاروں چڑھتے ہیں پھول جن سے گلاب گلچن میں دیکھے گلگل یہ دیکھ گلچن گلاب میں لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا اللہ حضرت مہینہ بھی یہ اللہ وہ نہیں یہ رضا کے نیزے کی بار ہے یہ عدو اللہ حضرت یعنی کارکتی لوگ اللہ کو بھی یوں یوں میگن نہیں اللہ حضرت یعنی کارکتی فرمایا کیا ہی زوج عفضہ شفاعت ہے تمہاری گا ہوا قرض لیتی ہے گناہ پریز گاری گا ہوا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاس سے چھوک کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری گا ہوا خامِ قدرت کا حسنِ دستگاری گا ہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری با ہوا یہ ہے عالی حضرت مصوحِ الال ازار پھرتے ہیں تیرے دنہیں بہار پھرتے ہیں یہ ہے عالی حضرت لوگوں نے عالی حضرت کو فرمایا عرش حق ہے بس لے رفاعت رسول اللہ کی عالی حضرت سانو محبت ہے نہ بھائی عشق محبت 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 جی میں انہوں نے حضور دی عزت این جناب چوہ مکھی لڑائی لڑی تو حضور دی عزت این نکال گئی تھی سر جھکا گئے نہیں سر اٹھا کے بعد سر اٹھا کر بات کیا اللہ حضرت نے تو اس لئے ان کا نعرہ بھی تو لگائے نہ تاکہ بابا جی خوش ہونڈ کہ واقعی میرے غلام مشتر پارے کی جو نعرہ لگے گئے ایک ہی گائے لڑی عشق محبت عشق محبت عالی حضرت عالی حضرت عالی حضرت عالی حضرت عالی حضرت عالی حضرت یہ عالی حضرت ہے فرمایا عرش حق ہے مسند رفاة رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول فرمایا جی رہے ہونی لانے حضور دی عزت نعرے اللہ نے قرآن مجید ہی فرمایا فرمایا یو میخشف وانساگ ویدہ اونہ الیس سجود فرمایا جی رہے کافر ہونی یا کافر اللہ تعالی ساری ہوئے زمین مسلمان حکم دے گا نا سارے سجدہ کرو جو کافے جڑی ہونگے سجدہ نہیں کر سکتے اللہ تعالی انہ دی گردہ نہیں سریعہ پا دے انہ دی گردہ نہیں جھک سکے گی یو میخشف وانساگ ویدہ اونہ الیس سجود سکتے ہیں ہمارے اونہ تیرے حالے فرمایا مجرموں کو دھونڈ دی مجرم سارےinander مجرم بن جانہ مگن جانہ جو چل کے لرہ لڑا ہے کہ حضور میں حضرت توڑی عزت واضح جی میں صحابہ نے میدان او دن سے کہا کہ یا رسول اللہ خدا کا حبی و امی یا رسول اللہ فائنہ حبی و والدتی و اردی لیر دی محمد من گو یا رسول اللہ میں بھی میرے ماں پہ ہو بھی میری سائز توڑی عزت واضح جی میں قربان ہے اس واسطے آلہ نے فرمان دن اللہ نے قیامت کسی اور واسطے نہیں بنائی کس واسطے بنائی دیکھنی ہے حشن میں عزت رسول آخری گال گال کے گالوں نے بڑی چھڑ گئی ہیں ہموں نے ختم کرنا میرے محترم تو حکم سے کہ گال کر نہیں آخری گال کھاٹے واسطے اللہ نے قرآن مجیدی فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اسی قیامت والے دن ہر بندے نے ان کے امام حال بھلا ہوں پھر سنو اللہ نے فرمایا ہم قیامت والے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بھرائیں گے لبائک والے کتنے خوش قسمت ہیں عوام لگے گی امیر المجاہدین کا ساتھ دینے والے ادھر آ جائے جس کا لیڈر نواز شریفہ وہ ادھر آ جائے جس کا لیڈر عمران خان ہے وہ ادھر آ جائے جس کا لیڈر زدداریہ وہ ادھر آ جائے اور جس کے لیڈر امیر المجاہدین ہے لبائک یا رسول اللہ 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 مالک ضرور بیکھ رہے ہیں امام مجلس کلانی لکھ دیں کہ حضور میری امت پر خیالات تو بھی جان دیں تسی کس نیت نہ لائے بیٹھے تو میں کس نیت نہ لائے بیٹھے بھی حضور جان دیں جس وقت سے آپ نے نیت نہ لائے بڑے پاک ہوگے رکھے گا کہ مالک دیکھ رہے ہیں اس طرح یہ حضور نال محبت کرنی پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پارلیمنٹ چھت ہوتے حضور جان دین جنڈا بلند ہو رہے ہیں پھر آئے گا یہ وقت کہ پاکستان انشاءاللہ لال کے لئے جنڈا بھی لگے گا حضور جان دین بیت المقدس ہوتے ہیں ممبر دے بیت کے حضور جان دین علام خطبہ دے رہے ہوئے گا برمانی بچے میں سکون نال جی رہے ہیں شام پھر دوبارہ آباد ہوگا وہ تب بھی آباد ہوگا جب آپ لوگ حضور کے نظام کے لئے دن رات محنت کریں دن رات آپ لوگوں نے حضور کے نظام کے لئے محنت کرنی ہے اب پاکستان کا لیشن دو چنوں پر لڑا جائے گا یا حضور کا نظام یا کفر کا نظام تیسری راہ منافضت دیئے اور بہن ڈاڑی ہے بلکل تیسری راہ منافضت دیئے اور بہن ڈاڑی ہے اس وقت سے تیسی لوگوں نے حضور دے نظام دا مددگار بننا ہے یا کفر دے نظام دا میں نے آواز آنے چاہیے دیمیں پتہ چلے تے ہونکے کیڑا پر مولوی دائیں بائیں نسلوں جاتے نپنا کی حضرت صاحب دوڑی پیریاں دوڑی مریدیاں دوڑا سب کچھ ممبر ہے سب کچھ حضور دی وجہ دوئے یا پھر فیصلہ کرو حضور دے نظام دا کھڑے ہونا یا کفر دے نظام دا کھڑے ہونا ہاں اس وقت پیرہ مفقیوں نے کوئی معافی نہیں بلکل تاریخ ربیگ یا رسول اللہ اب وہ تاپنا کھڑی اور بابا جی نے کہا تاریخ ربیگ یا رسول اللہ کا بروسہ رب پر ہے اور اس کے حبیب کا دامن تاریخ ربیگ یا رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کا دل جو چاہے کرنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہوئی گا وہی جو میرا رب چاہے گا اور جو رسول اللہ کی رضا بس سمجھ آئیے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ پی سامردین نون لکھ بھی نظر آوے پی سامردین ساڑھے بارے پک پک کرن پی سامردین عمران خان بھی نظر آوے ساڑھے بارے پک پک کردن ہم تو وہ ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس طرح سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمارے ہم آلہ حضرت کرنا ہو رہے نا آلہ فرمان دین وہ جو نہ تھے 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 تو کچھ ہی نہ دھاؤ اور وہ جو نہ ہو ناجے حضور دی خاتھ نہیں تپر کس چیزیں پیریاں تپر کس چیزیں مریدیاں تپر کس چیزیں ممبر تپر کس چیزیں بانٹ تپر کس چیزیں کس چیزیں ممبر جو حضور دی ذاتی پر نہیں میکنے فرمایاں وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو وہ جہان ہے ہم مولای کائنات کی حدیث ابباد قلنا دے پھر سے ہی مولای کائنات کیا فرماتے ہیں حضور کا چہرے انمر کیسے تھا حضور مذکراتے کیسے تھے میرے آقا چلتے کیسے تھے میرے آقا دیکھتے کیسے تھے اور جو میرے آقا کو دور سے دیکھتا اس سے کیا مندر ہوتا اور جو ہیدر یار اینڈ نہیں ایک مند ایک مند ایک مند ایک مند مولای کائنات نے حضور دشمن دے کے ساتھ ستائی نہیں فرمایا اللہ اللہ علیہ وسلم سمتنی امی حیدر سوچو درہ مولای کائنات نے شیر کی میں کیا ہوئے گا چتنے بڑے شیر کن اسی طرح فرماتا نہ بھی لاؤ حیدر 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 میرے ہاتھ نے پہلے فرما چھڑیا فی قلب منافق فرمائینا چارہ یارہ دی محبت کسی منافق دل میں چمع دی فرمایا کونن فرمایا ابو پکر و عمر و عسوان و عالی بس گلمت گئی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجمہ اور نو ہے اتنے رسول اللہ یہ ہے اللہ مولا کائنات کے جیسے بات سنے پھر ہمیں نعرہ بھی لانگے پھر ہم میرے مدرم جان کریں کہ ان علیش ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطبیر الممغد ولا بالغسیر المتردد وقان رب آدم من القوم ولم یکن بالجادر قدد ولا بالسفت قان رجل انشارا ولم یکن بالمطاہم ولا بالمکلسم وقان فی وجہ تدبیر عبید مشربون اداج العین اہدب الاشفار جلیل المشاش والقدد اجرد المسربد شطن طفائن بالقدمين اذا مشاہ تقلقا ان ما ينعد من سبب واذا التفد الاستفاد ما بينك دفعه خاتم مبوط وهو خاتم النبی اجباد وناس صدر وزق وناس لا جدر تر والین و ماری قدن و اگرمو مشیرہ مراؤ بداہتا حابا ومن خوالتا ماری بدن حبا اقولو نائدو لمر قبلہ ولا بعدہو مصلا مولا اے کائنات فرمانے رو نور کلو دور ریا تو دور ریا میرا نیڑے آئے ہو کہتے مجبور ہویا نا کوئی ہویا نا کوئی ہو سی تو وادی امراوی پیر میر علی شاہ صاحب نے زیارت کی تھی کہ آپا من رو حضود اپرو ماری کتنے سونے سن کہ میں غشق آج دیو گیا اتی فسا من طلع دی وشب بدا میں مفردی فسا کر دونا من مزردی نینہ دیا فوجان جد چڑیا تو اپرو خوز مثال دی سن جو دوروں کے بھی آتے تیر چھتن لب سرخان کھا کے لال یمن جتے دن موتی دیا ہی لڑیا اس صورت رو میں جانا کھا جانا ان کے جانے جہانا کھا سچا کھا تے رب دی شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑیا اے علامہ صاحب نے دمہ داران نے مسجد اکدام ان لوگوں نے اے سارا جلسل سجایا حضور دی ختم میں ربت اسی حضور دی غلام آگے اتنے پیسے لاغتے مقصد کیے پیر میر مشاہ صاحب زبانی اے حصورت شاء اللہ پیش نظر رہے وقت مزات روز اشار قبر پر پر تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تیساں تدکنیا سبحان اللہ ما اجملہ دا ما احسنہ کھوٹا ملتا کتے میرے علی کتے تیری سنہ مصطافق یہاں کتے جا لڑیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا 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 کسی کو میری بات تکلیف ہوئی ہو بیٹھے ہون کو کہ انہوں نے بڑی سخت بات کی ہے جو خوش ہوئے ہوں کہ غلام ان کی تو بات ہی کیا ہے اللہ فرماتے ہیں خاک ہو جائیں جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے سکر ان کا سناتے ہیں